السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سمعین و ناظرین امید ہے کہ آپ بخیر غفیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کا ہمارا سبق سورہ یاسین کا آخری سبق ہے آیت نمبر 82 اور 83 یہ سورہ یاسین کے آخری دو آیتیں ہیں تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ یاسین کو مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ سورہ یاسین کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ سورہ ملک شروع کریں گے اور اسی طرح جو پنچ سورہ ہیں یعنی جو اہم اہم صورتے جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے تو انشاءاللہ نمبر وائز اس طریقے سے ان کی ویڈیو بھی بنائیں گے تو آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے اس کے لئے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور ہمیں دعا میں بھی یاد رکھنا ہے تو آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ ہمزہ نون زیر ان نون زبرنا میم علف مت زبرما انما ہمزہ نون زیر ان یہ نون جو ہے اس کے اندر غنہ ہوگا غنے کا معنی ہے ناک میں آواز چپانا ان اس طریقے سے ان میم علف مت زبرما انما انما ہمزہ میم زبر امرا پیش رو حولد پیش رو امروہو امروہو ہمزہ زیر ایزال علف مت زبر زا ایزا ہمزہ زبر آر را علف زبر را دال زبر دا ایزا آراد شین یا زبر شیح حمزہ دو زبر ان شیح ان ہمزہ نون زبر ان یا زبریا انیا ہمزہ نون یا زبر ان یا زبریا قافا پیش قول حمزہ برلہ قاف نون پیش کن فا زبر فا یا زبریا کن فایا کافو پیشکو نون پیشنو کن فا یکون این یقول لہو کن فا یکون فا زبر فا سین باز پیش صبح فصبح حکر زبر حا نون لام زبر نل لام زبر لا فسبحان اللہ ذال یا ذر دی فسبحان اللہ فسبحان اللہ بازر بی یا ذبر یا بی یا دال زر دی حاکر زر ہی بی یا دی ہی میم زبر ما لام زبر لا مالا کافو پیشکو تا پیشتو مالکو تو کاف لام پیشکو لام زر لی کل لی شین یا زبر شی حمزہ واؤ دو زر ایم شین واؤ زبر وا شین واؤ حمزہ زیر ایم لام یا زبر لی حاضر ہی و ایلی ہی کل شین و ایلی ہی تارا پیشتر جین زبر جا آئین و پیشعون نون زبرنا ترجعون ترجعون و ایلی ہی ترجعون اب میں شروع سے پڑھوں گا اپنے گھر سے سننا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيکون فسبحانا الَّذی بیدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شَيْءٍ و ایلیه ترجعون صدق اللہ لعظعیم جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اس محنت کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی اس سورہ یاسین کو ہمارے لئے آخرت کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالی اس کو پورے عالم انسانیت کے لئے رحمت کا ذریعہ بنائے قرب کا ذریعہ بنائے اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی حصوصی رحمتیں نازل فرمائے تو آج کا سبق یہاں وہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سورہ ملک سٹارٹ کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی بار بار دیکھنا ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے سورہ یاسین کو تجوید اور قرات کے مطابق سیکھ سکیں تو ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں